بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں جس کے حصے میں وزیر کی ہے اور ایک حصے میں آنی ہے چور کی تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لئے پھر بڑے سخت معاملات ہیں بادشاہ سلامت اس کو جو چاہیں حکم دے اور جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے پرچی کو تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا با یہ مارے ساتھ کیا کر رہے تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو کسی کو کہہ رہا ہے میں بٹھا دیکھ رہا ہوں سارا میں نے کہا یار ایک ہی کرنے میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاو ایک کو ڈراب کر دیا پھر وہی والا کام میں نے کیا میں نے پرچی تو نہیں پھڑی لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہنے سے نشان لگا دیا اب دو چار بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا تو میں نے کہا چلی یارون بچیاں بھی بادشاہ بن رہی ہے تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے اب بادشاہ والی اس میں اٹھانی ہے تو میرے اسے میں آگئی چور والی پرچی اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے سب نے بتایا تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا ہم بنے ہیں تو میں نے کہا جی میں چور بنوں میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لکھے کہتی ہے میرے بابا جور نہیں ہے میرے گلے لکھے رو پڑی خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے میں جھوٹ نہیں بول رہا حالان میں ایسی باتیں نہیں سناتا یا دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولی یہ رحمت ہوتی ہے میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ اس بات میں ایسی باتیں نہیں سناتا وہ میرے ساتھ لاکھ کے نہ رو پڑی حقیقتاً رو پڑی اور کہتی میرے بابا چور نہیں اسی زحمت ہے بیٹیوں سے معبت کرو